بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایک انسٹنٹ اچار کی ریسپی دے رہی ہوں مرچوں کا میں اچار بنا رہی ہوں یہ فوری بنا کے آپ کھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے چاولوں کے ساتھ ناشتے میں پراتھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہیلڈی بناوں گی آج اس میں زتون کا تیل میں استعمال کر رہی ہوں اور مسالوں میں یہ اچار کا مسال ہے اس میں کلونجی اجوائن سونف اور ساتھ میتھی دانا ہر چیز میں انڈالی ہوئی جو چار میں مسالے ہوتے ہیں اس میں نمک کٹی میرچے دوسری تھوڑی سی میرچے حل دی وہ اپنے حساب سے ڈال لیں تھوڑی سی ایکسٹرا کٹی میرچے رکھی ہیں تاکہ اگر کام لگیں تو زیادہ آپ ان کو دھو کے ان کی کٹنگ کروں گی کٹنگ جو بھی سائز میں آپ کرنا چاہیں تو ابھی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں میرچے آپ کسی بھی سائز میں کٹ لیں یہ میں کچھ اس طرح کی یہ سائز رکھتی ہیں نہ بہت بریقی سائز ہے نہ موٹا اس طرح یہ تار لیتی ہیں یہ بلکل کڑوی مرچے نہیں ہے اگر آپ نے کڑوی بنانی ہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ترکی دکانوں سے ملتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ سائز رکھتے ہیں بے شک اس طرح چھوٹا کٹ لیں اس طرح بھی کٹ سکتے ہیں تو ساری کٹنگ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں ادھر ایک پین میں یہ زتون کا تیل ڈال رہی ہوں یہ تین چار ٹیبر سپون تھوڑی سی مرچے میں بنا رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ بنانی ہو تو بس تھوڑا سا ہی گرم ہوتا ہے پھر میں دکھاتا ہوں یہ زتون کا تیل یہ گرم کر لیا اب اس میں سارا چار کا مسالہ ڈال رہی ہوں اس میں میں نے تھوڑی خشخاص بھی ڈال دی ہوئی ہے خشخاص بھی بہت اچھی ہوتی ہے بس ایک دو منٹ اس طرح خشبو آج ہے آج میں تو آپ مرچیں ڈال اب یہ چون کو اس میں تھوڑا فرائی کرنا یہ دیکھیں چولہ تیز ہی رکھا ہوئے اور دو منٹ تین اچھی طرح سے مرچیں دیکھیں فرائی ہو گئی تو اگر تھوڑا دور سے ایک دو منٹ اور بھونتی ہوں پھر میں اس میں مسالیں شامل کرتی کٹی مرچیں سب سے پہلے نمک سرخ مرچ یہ کٹی مرچیں ڈال دیں یہ بھی اس طرح مکس کر لیں تھوڑی سی سرخ مرچ اور ڈال دیں سپائسی کرنے کے لئے مرچیں بلکل کربی نہیں ہیں اس لئے میں اچھتا مرچیں ڈال دیں اور دیکھیں کلر بھی کتنا اچھا آگیا تو کھٹاس کے لئے دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آمچور پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور چاٹ مسالہ اس سے بھی کھٹاس اچھی اس کی آ جائے گی انسٹینٹ چار ہے اسی ٹائم بنا کے آپ کھا سکتے ہیں لیکن میں اس میں لیمن ڈال دیں تھوڑا سا لیمن یہ دیکھیں تھوڑی سرخ مرچیں ڈال دیں لیمن ڈال دیں تو اتنا اچھا کہ اس کا ذائقہ آگیا کھٹاس بھی اس میں آگیا تھوڑا تیزی بھی آگیا تو یہ بلکل تیار ہیں چلا تیزی رکھا ہوا تھا تو اتنا اچھا ان کو بہت زیادہ اور نکال نہیں کرنا بس اسی طرح ہی میں آپ کو پریزنٹیشن بکھاتی ہوں کہ آپ کن کن چیزوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں کسی بھی پراٹھے کے ساتھ بھی بہت اچھی لگیں تو بس یہ تیار ہے میں بھی آپ کو نکال دیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ہی میں نے آئل ڈالا تھا زیادہ آئل ڈالا زتون کا استعمال کیا ہے یہ دیکھیں اتنا اچھا ہے زیادہ اچھا ہے بس اچھا بس اچھا بس اچھا موسیقی موسیقی لیجئے ناظرین انسٹینٹ چار مرچوں کا تیار ہے آپ فوری طور پر اس کو بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنی دیر پانچ منٹ بھی نہیں لگے تو میں نے فٹا فٹا ستون کا تیل ڈالا ہے تو آپ کو کوئی بھی سیسم آئل بھی ڈا سکتے ہیں اپنی پساند سے لیکن مرچیں اپنی پساند سے تیز یا ہلکی کھانی یہ ہلکی مرچیں تھی یہ برکو کڑمی نہیں تھی اس لیے ہم نے ایکسٹرہ مرچیں ڈالی ہیں تو اس کو بنا آگیا آپ پراتھے کے ساتھ صبح اچھی لگے کسی بھی کھانے کے ساتھ اور اس کو کسی جار میں رکھ لیں تو آپ بعد میں بڑے جار میں بنا آگے رکھ لیں تو یہ انشاءاللہ اس کے عرام سے گزر جائیں گے پھر ساتھ ساتھ بنا لیں کوئی مشکل کام نہیں ہے تو بس میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا تھا تو میں نے پوراً اس پر عمل کیا اور بنا آ لیں کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہیں اس طرح چٹ پٹی چیزیں تو کھانے کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یہ بہت مزا آتا ہے کھٹاس کے لیے میں لیمن ڈالا ہے آپ چاہیں تو چاٹ مسال لائے آمچور پورٹر بڑھا سکتے ہیں تو بنا آکے دیکھیں بس اس طرح چھوٹ چھوٹی ٹیپ ہوتے ہیں جس پر اپنی زندگی میں حضر ہوتے ہیں اور یہ خاص طور پر چنے کا جو سفیت چنے کا پلاو ہے اس کے ساتھ بھی اس کا بہت مزا ہے تو ذرا چیک کر کے بتائیں کہ اس طرح کی میں پکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت مزے کا یہ انسٹینٹ بن گیا اور بہت مزے کا واقع ہے کسی بھی چیز کے ساتھ ہم اس کو رکھ سکتے ہیں یا ویسے بھی روٹی کے ساتھ صرف کھا سکتے ہیں کوئی سالن نہیں ہے تو روٹی کے ساتھ جیسے یہ اور سابدہ ہی بہت اچھا لگے گا بہت مزے کا بنا ہمیں خاص طور پر گرمیوں میں بھی یہ نا اچھا لگی بہت اچھا ہے چلیں انشاءاللہ اگلی رسپی کے ساتھ ملتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ آج تو میں نے یہ تھوڑا ہی بنایا اس لئے ہم فوری کھا لیں گے اگر زیادہ نہ ہوں گی تو پھر میں اس کو جار میں بھار لوں گی کس دن زیادہ میرچے لاکھے تو پھر میں بنا کر رکھوں گی لیکن آج میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ چلیں اس طرح بھی ایک آئیڈیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بنا کر رکھیں چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ ذہن میں نہیں آتی تو چونکہ میرا شوق ہے تو شوق کی وجہ سے میں اس طرح کے ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہوں یہ بھی میں نے کیا ہے تو بہت اچھا رہا تو انشاءاللہ اگلی اس پی کے ساتھ ملتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ